محمد زمان بٹو نے کہا ہے کہ ریونیو افسران سرکاری واجبات کی وصولی پر خصوصی توجہ دیں انہوں نے کہا کہ حکومت کے ذرائع آمدن بڑھنے سے ہی عوام کیلئے سہولیات فرام ہو سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ بورڈ آف ریونیو کی ریسٹرکچرنگ کا عمل جاری ہے جس سے ریونیو افسران کی جواب دہی ممکن ہوگی وہ یہاں کمیشنر آفیس ساہیوال میں ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جس میں ساہیوال ڈیویجن میں سرکاری واجبات کی وصولی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس میں تینوں ازلا کے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز ریونیو آسسسٹنٹ کمیشنرز ریونیو افسران اور تحصیل داران نے شرکت کی میمبر ٹیکسیز بورڈ آف ریونیو محمد زمان بٹو نے اس سال کی کارکردگی کو پچھلے سال کی نزبت بہتر کرا دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات اور سازگار فرماحول فراہم کیا جائے تاکہ انہیں سرکاری واجبات کی ادائیگی میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے کہا کہ چھے ماہ سے پرانے تمام ریونیو مقدمات کا جلد فیصلہ کیا جائے اور سرکاری فرائز کی ادائیگی میں قانون کو ہر حال میں مرد نظر رکھا جائے انہوں نے مزید کہا کہ دیگر سرکاری واجبات کے ساتھ ساتھ آبیانہ کی وصولی کا عمل مزید تیز کیا جائے انہوں نے ریونیو افسران پر زور دیا کہ مقدمات کے جلد فیصلہ کے لیے بقائدگی سے عدالت کریں انہوں نے کہا کہ افسران کی کارکردگی مقدمات کے ڈسپوزل سے جانچی جائے گی اجلاس کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ موجودہ مالی سال کے پہلے دو ماہ میں ساہیوال ڈیویجن سے باون کروڑ تیس لاکھ روپے کی ریکارڈ ریکاوری ہوئی خبروں کے سلسلے کو آگے پڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں لالیاں جہاں پر لالیاں کے علاقے تھانہ چناپ نگر پولیس کی بڑی کاروائی تین سو کلو مردہ گوشت برامت کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان چینی اوٹ سے چناپ نگر مردہ گوشت سپلائی کرنے آئے تھے کی این موقع پر ملزم بابر اور علی حسن کو گرفتار کر لیا ملزمان کے بیان کے مطابق چناپ نگر کے دہی علاقوں میں گوشت سپلائی کرتے تھے جس پر ایسے چو چناپ نگر اون محمد نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درچہ کے قائبائی کا آگاز کر دیا ہے لاہور کینٹ جلو گاؤں میں سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق اور ممبر پنجاب اسمبلی پی پی ایک سو چون ملک گلام حبیب آوان نے جلو گاؤں سے گھر کی ہسپتال تک روٹ کا افتتہ کیا اس موقع پر سینئے رہنما مسلم لیگ نون شفقت علی بٹ اور دیگر نے شرکت کی مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور امین نکیبی کی اس ریپورٹ میں لاہور کینٹ جلو گاؤں میں سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق اور ممبر پنجاب سمبلی پی پی ایک سو چون ملک گلام حبیب آوان کی آمد اہلیا نے علاقہ نے ملائیں پہنائی اور پھولوں کی پکیاں نچھاور کر کے پتہ پاک استقبار کیا اس موقع پر جلو گاؤں سے لے کر گھر کی ہسپتال تک روڑ پیٹا کیا گیا جنئے رہنما مسلم لیگ نون شفقت علی بٹ اٹھ کی کاوش کو سراہا گیا موقع پر موجود لیگی رہنما سرابد مشتاق بٹ لیگی رہنما میاں عباس نمبردار سشی محمد میاں محمد الطاف اور دیگر نے کہا سپیکر قومی اسمبلی سردار عیاد صادق اور ممبر پنجاب اسمبلی ملک غلام حبیب آوان نے جنلو گاؤں کا درینا مسئلہ حل کر کے عوام کا دل جیت لیا جبکہ سپیکر قومی اسمبلی سردار عیاد صادق اور ملک غلام حبیب آوان نے گفتلو کرتے ہوئے کہا حلقہ کے عوام مسائل کی نشانتہ ہی کرتے رہیں ہم اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے تمام مسائل آپ کی تحلیز پر حل کریں گے سینئر لیگی رہنما شفیق علی برزہ رابط نمبردار خوشی محمد اور دیگر نے مزید بسکو کرتے ہوئے کہا سادہ ایک بڑا پڑھانا مسئلہ سی ہے کیونکہ سرکاری افتار دوسرا سبی افتار کالج بچینہ تا سکول بچینہ تا سکول پڑھانی مسئلہ سی سادہ اجاد صادق صاحب نے سادہ بہترین کام ہو رہے ہیں اور امینے دے کے توڑنے دے رہے گی گالباتی پاکستان مسئلہ لیگ میں انہوں دے وہ ہمیشہ اجاز صادق ملت نیتا گلامہ بھی ہوانا امپی اے صاحب نے دے دنال اور دونوں ہی سانوں یہ سڑکے جو مخلص آدمی ہیں اور اللہ دے مخلص میں مخلص رہن دے عوام دے کام کرن دے ہے انشاء اللہ اسے کریں ہوں ہم انہوں نے چنگی دے میرے ہو میرے ہو میرے ہو میرے ہو موسیقی 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 لہور اور میڈیا کے مشکور ہیں جنہوں نے ہماری آواز کو سنتے ہی انصاف کے اتقاضے پورے کیے ہم ڈی آئی جی سی آئی امران کشور ایس ایس پی ڈیسپلن لہور اور ایس پی انویسٹیگیشن گلشن اقبال ٹاؤن سے انصاف کی امید رکھتے ہیں اور علا حکام سے ترخواست کرتے ہیں کہ ایسے رائح احسان اور دیگر ملازمین کو محکمہ سے برخواست کیا جائے انہوں انہوں نے مزید گفصو کرتے ہوئے کہا جناب میں پڑھانے گاؤندر اے اللہ نام میرا محمد رشید ولد غلام ارسول قوم جٹ باٹر پڑھانا رشی ہیں جناب میرے بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ سی اے یہ نے اچانک میرے کا راتی چار وجہ حملہ دیتا ہے حملے دے بچا کے میں بہت پریشان میں میرے دو بچے نو اٹھا کے لے گے نے اس و بعد جناب میں درخواست دیتی ہے سی سی پیو صاحب نو منو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا سی سی پیو صاحب نو پورے دا پورا انصاف دینگے اور آسان جڑا ایسا ہی ہے وہ دا کوئی نہ کوئی حال کرنگے کیونکہ میرے کرو بہت زیادہ نقصان رہا میرے بچے پریشان رہنے میرے کرو نے مالک نیمت سارے لوٹ لیا اور میرے گلوں نے چار لکھر بیا رشوت بھی لے گیا کرو جڑا پاکسین دے بچے سمان سی پیسے وہ بھی کڑ گیا لے گیا اور رشوت بھی لے گیا تو میرے دو بچے انہوں نے چھڑیا جناب میں میڈیا کے درخواد کیتی ہے میڈیا نے میری حلب کیتی ہے اور میں میڈیا کا بھی مشکور ہے کہ میڈیا نے میری حلب کیتی ہے تو اس کر کے جناب اگر پورزول اپیل ہے کہ میرا یہ مسئلہ جڑا ہالکیتا جائے اور جناب میرا کیس لگا ہے اس پی انویسٹیکیشن ہم ہی جا کے مینو جناب بھی میرے بادا افسر جڑے نے مینو اتھے بھی انسان ملے گا میرا نام ماں مدنبریا جی گواپڑا نام میرا میرے رشیہ جی پہیے آنکے انہوں نے میرے کندہ ٹاپکے میرے کار سے حال چال میں چاہتی ہے آنکے مشہار چیزیں تلاشی لے گی اور سو باد انہوں کوئی چیز نہیں چھڑی میرے بچے رونا گرفتار کر لیا کر کے پھر چیز انہوں نے پھوڑی پھال کے لہے گئے نے میں جیسے لے انہوں نے دھگی ہوئے ہیں انہوں نے میمی مارے ہیں اس تو بعد انہوں نے کہا جہاں ساڑے نے دھیر کا لیا یہاں ساہاں ہی لہے چلے تیرا بچے تیرے بچے دے پچھا کریں گے تھی تیرے زیادی ہوئے ہیں تو تیرے باچ پتا لگے گئے میں جناب مڑکے گیا جا کے میں بڑا کسے کے رویا پٹے ہوں میں جا کے پھر اپڑے بچے دی جا کے انہوں نے ملے آنہوں نے کہا جاں دے پھر میں ملک چھاڑ دینا میں نے جب اپنے بچے مار لینا میں دیر سوٹ کے اپنے آپ دے لیکن میں بڑی امید کرنا کہ میں نے انساب ملنا چاہیے ٹی سی بھی گئے آنہوں نے درہاز دیتی وہ تو میری درہاز مجھوڑ ہے میری درہاز چلے گی انشاءاللہ میں نے وہ تو انساب ملے بہت تکایا ہے میرے نام راتو میں مدرب ہی گیا ٹی سی بھی گیا ہے ٹی سی بی کو گیا ہے ٹی سی بھی گیا ہے ٹی درہاز چھوڑ جائے ٹی اپنے بچے ہوں ٹی سی بی کو گیا ہے ٹی سی بی ہو سیسی بیو گیا ہے تکاہ جاتی ہے سیسی بیو گیا ہے تکاہ جاتی ہے سیسی بیو گیا ہے تکاہ جاتی ہے تکاہ جاتی ہے تسانوں نے صاحب ہی ڈانا وہ ملنا چاہی جاتی ہے کیمروین سید صدب خاری کے ساتھ تمہین نکیبی لہوت افسوسنا خبر شامل کتے ہیں پیر محل سے جہاں میاں بیوی کی لڑائی نے دو بیٹیوں کو موت کی نیند سلا دیا ہمارے نمائندہ رفاقت چودری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل کے نواہی گاؤں سات سو اٹھالیس گافوے میں گلام شبیر ولد بشیر احمد کی بیوی آمنہ بیوی نے دودھ میں کالا پتھر ملا کر پیلا دیا جس سے تیرہ سالہ آنم اور آٹھ سالہ مزبہ جا بہا کو گئی پولیس نے سگی والدہ آمنہ بیوی کو گرفتار کر لیا بچیوں کو تشویشناک حالت کے پیشے نظر ڈی ایچ کیو ہسپتال توبا ٹیک سنگ منتقل کیا گیا تھا لیکن وہ زندگی کی بازی ہار گئیں پولیس نے ناشو کو تحویل پہ پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیتھ کوارٹر ہسپتال پیر محل منتقل کر دیا اور کانونی کاروی کا آگاز کر دیا جی یہ کل کا انسیڈنٹ ہے جس میں والدہ نے اپنی دو بچیوں کو معصومہ کو کالا پتھر پلا دیا اور اس کے والد بچیوں کو پہلے آسپٹر لے گئے گیا اس وقت پولیس کو اطلاع نہیں ہوئی آج ان بچیوں کی انفرچنٹلی دونوں کی ڈیتھ ہوئی جس کے نتیجے یہ معاملہ پولیس کو ریپورٹ ہوگا اور پولیس نے فوراں ایف آئی آر کا اندراج کرنے کے بعد جو بچیوں کا پوسٹ مارٹم ہے وہ کروایا ہے اور جو ملزمہ ہیں جو ان کی والدہ ہے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو کرائم سین ہے وہاں سے ایویڈنس کلکٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا چیز دی گئی اس کی کیا کوئنٹیٹی تھی کس چیز کے اندر شمل کر کے دی گئی تاکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ثبوت کے طور پر اکٹھی کی جا سکیں اور اکٹھی کرنے کے بعد ان کو شہادت کے طور پر پیش کیا جا سکے تاکہ ملزمہ کو اس کی سزا دلوائی جا سکیں لاہور کینٹ پولیس اسٹیشن سی آئی اے کہانا کے ایس آئی اشفاق کے ظلم کے خلاف صدرہ نامی خاتون منظر عام پر آگئی انصاف کے حصول گلی سی سی پیو لاہور کو تحریری درخواست جمع کروا دی وزیرالہ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے فوری انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں بیرو چیپ لاہور امین نکیبی کی اس رپورٹ میں لاہور کینٹ پولیس ٹیشن سی آئی اے کہانا کے ایس آئی اشفاق کے ظلم کے خلاف صدرہ نامی خاتون منظر عام پر آگئی وزیرالہ پنجاب آئی جی پنجاب سی سی پیو لاہور اور ڈی آئی جی سی آئی امران کشور سے فوری انصاف کا مطالبہ کر دیا متاثرہ خاتون نے کہا میری تین بیٹیاں ہیں میں اور میرا شہر عمیر ان کے واحد کفیل ہیں کرایا کے مکان میں رہش پذیر ہوں جبکہ مجھ سے عمیر کی رہائی کے بدلے دس لاکھ روپے رشوت مانگی جا رہی ہے متاثرہ خاتون نے میڈیا کے نمائدوں سے مزید گفتو کرتے ہوئے کہا میرا نام سکر ہے کماہا کماہا گاؤں کی تیسرا شروع ہونے والا ہے آٹھ میں کی اکتیس کو لے کے گئے ہیں وہ تو باہر ہی گئے تھے تو دفتر کی طرف گئے تھے راستے میں پتہ نہیں کس نے اٹھایا کس نے نہیں اٹھایا پہلے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہم چھوڑیں گے ابھی بھی ادھر ہی ہیں انہوں نے دو تین لوگوں کو پکڑا تھا ان کو چھوڑ بھی دیا میں خود گریب ہوں کچھ بھی نہیں ہے پاس قرائے کے گھر پہ رہنی کی بچے ہیں میری ہم کچھ بھی نہیں ابھی تک ملاقات بھی نہیں کرنے دے رہے وہ بار و باری بس کہہ رہے ہیں یہ ادھر ہے وہ ادھر ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا بچے میرے بیمار ہو رہے ہیں تین بیٹیاں میری چھوٹی چھوٹی ہیں پرپٹیکہ کرتے تھے پرپٹیکہ تو اللہ حمام سے کیا پیل کریں گے وزیرِ اللہ سے آئی جی صاحب سے سی سی پیو صاحب سے دی ایٹی برانکشو صاحب سے کیا متعبہ کریں گے کینسل میرے پانی ہے کہ وہ میرے شوہر کو دے دیں کی رہائی دلوا دیں ہم لوگ غریب ہیں نہیں اتنے پیسے کر سکتے ہیں اور نہ اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس کی ملاقات بھی کر سکیں اور وہ کرواہ بھی نہیں رہے وہ کہہ رہے پچاس ہزار لگے گا ایک ملاقات کا اور امنی دے سکتے دو ماہ ہو گئے ہیں وہ ادھر ہی ہیں انہی آلت میں ہیں کیسی آلت میں یہ بھی نہیں پتا تیسرا منت آگل سے شروع ہو گیا ہے تو لہٰذا گزارش میری یہی ہے تین بچے ہیں میری میں خود اکرائے کے گھر پہ رہ رہی ہوں نہ باپ ہے نہ سسر ہے نہ بھائی ہے نہ کوئی اور ہے تو لہٰذا آپ کی میرے روانے ہی ہوگی میرے ازبنٹ کے رہائے دلا دیں کیمرمین سید صدر بخاری کے ساتھ تمین نکیبی لاہور سمندری سیویل اسپتال سے ڈیلیوری کیس فیصلہ باد ریفر کے دوران ماں نے بچی کو ایمبولیس میں جنم دے دیا زچہ و بچہ دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے سمندری سیویل اسپتال سے ڈیلیوری کیس فیصلہ باد ریفر کے دوران بچی کا جنم ریس کے حکام کے مطابق 30 سالہ مریضہ رزیہ نے ایمبولیس میں بھی بچی کو جنم دے دیا ماں اور بچی کی حالت خطرے سے باہر ہے دونوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کسور کوٹ رادھا کشن میں جامعہ مسجد آئیشہ دارو لمان میں محفل ذکر حبیب خدا کا اتمام کیا گیا محفل کے انتظامیہ میاں افتخار علی صدر ٹیپو سلطان پارک پنجاب ریل اسٹیٹ اینڈ بیلڈرز نے آنے والے تمام موزیس مہمانوں کا شاندار استقبال کیا محفل ذکر پاک کے اس پرمسرت موقع پر سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ تاجر برادری وکلا صحافی علماء کرام اور دیگر مقاتف فکر سے تعلق اتنی والی شخصیات نے کسی تعداد میں شرکت کی مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور امین نکیبی کی اس ریپورٹ میں کسور کوٹ رادھا کشن میں محفل ذکر حبیب خدا کا اتمام کیا گیا محفل کے انتظامیہ میاں افتخار علی صدر ٹیپو سلطان پارک پنجاب رائل اسٹیٹ بلڈرز نے آنے والے تمام موزز مہمانوں کا شاندار استقبال کیا محفل ذکر پاک کے اس پرمسرت موقع پر ترجمه پو رضا موسیقا 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 کیمپ میں گریبوں مسکینوں میں راشن اور ایک سے آٹھ جماعت تک کورس بھی تقسیم کیا گیا تفصیلات کے مطابق کراچی مکلی ویلفیر آرگنیزیشن امی فیاس میموریل فاؤنڈیشن امیر بخش چنہ ویلفیر ٹرسٹ مکلی ویلفیر آرگنیزیشن کے صدر ڈاکٹر مدت علی بھگیو نائب صدر ڈاکٹر ممتاز علی بلوچ جانرل سیکری شبیر احمد بھٹو شفقت بکٹی حارون بھٹو اجاز علی دسٹرک ایسٹ پریس کلپ کے صدر گوز بھگیو شبیر احمد میمن کی قیادت میں فری میڈکل کیمپ لگائے گیا قائم کھی گئے فری میڈکل کیمپ مکتلی فامراز کے ماہی ڈاکٹر ممتاز علی بلوچ ڈاکٹر مدت علی بھگیو اور دیگر ڈاکٹروں نے مکتلی فامراز میں مکتلی فامراز مکتلی فامراز سیکڑوں مریضوں کا معینہ کیا ان کے ٹیسٹ کیے بعد ازہ انہیں مفتدیات دی گئیں اس موقع پر مکلی ویلفیر آرگنیزیشن کے صدر ڈاکٹر مدت علی بھگیو نائب صدر ڈاکٹر ممتاز علی بلوچ اور دیگر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج موسا چھوڑو گوٹ میں مکلی ویلفیر آرگنیزیشن امی فیعیاس میموریل فاؤنڈیشن امیر بخش چنا ویلفیر ٹرسٹ کی جانے سے فری میڈکل کیم کا نکات کیا گیا اس میں سولہ سوسزائید مریضوں کا معینہ کیا گیا اور ان کے مفتد ٹیسٹ کیے گئے بعد ازہ دوائیاں فرام کی گئیں انہوں نے مزید کہا کہ میڈکل کیمپ میں ڈینگی ملیریا وائرل فیور بچوں کے امراض گائنرکالوجی امراض جلد نزلہ زکام شگر بلٹ فیش اور دیگر امراض کی ٹیسٹ اور عدویات دی گئی ہیں بہت سے گریب مریض ایسے ہیں جو ڈاکٹروں سے ملنے اور عدویات دینے کی استطاعت نہیں رکھتے میڈکل کیمپ لگانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ گریب لوگ اس سے مستفید ہو سکیں کئی سالوں سے مکلی ویلفیر فاؤنڈیشن والے انسان کی خدمت مصروف عمل ہیں جس کو مزید وست دی جائے گی اس موقع پر چیئرمن راشد علی حملانی اور کاؤنسلر نواب دین برفت اور دیگر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم مکلی ویلفیر اورگنیسیشن کے سکر شکر گزاریں جو ہمیں مختلف سہولیات فرام کرنے کے لیے کراچی سے یہاں آئے ہیں